کسان لیڈر سرون سنگھ پنٹھر کا بیان آیا ہے کہ ہریانہ میں کشمیر جیسے حالات ہریانہ سرکار غلط بیان بازی کر رہی ہے بورڈر پر پنٹھرہ سے بیس ہزار نیم فوجی دستہ تینات تک کیا گیا ہے سرکار ہماری بات نہیں مان رہی توہیم خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کسان لیڈر سرون سنگھ پنٹھر نے یہ بیان دیا ہے اب اور ان کا کہنا ہے کہ ہریانہ میں کشمیر جیسے حالات بن گئے ہیں ہریانہ سرکار غلط بیان بازی کر رہی ہے بورڈر پر پنٹھرہ سے بیس ہزار فوجی دستہ کو تینات کیا گیا ہے اور سرکار ہماری بات نہیں مان رہی ہے تو کسان آندولن کو لے کر لگاتار اہم باتیں ہاں پر سامنے آ رہی ہے کیونکہ اب کسانوں نے سرکار کی بات کو نہیں مانا ہے اور ان کا صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ ایم ایس پی کی گیرنٹی سے کم وہ کچھ بھی نہیں مانگیں گے اور ایسے میں اب دیکھئے کل ایک بار پھر سے دلی کوچھ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے کسانوں کی طرف سے تو وہیں اب کسان لیڈر سرونت سنگھ پنڈھیر نے بیان دیا ہے کہ ہریانہ میں کشمیر جیسے حالات بنے ہوئے ہیں ہریانہ سرکار غلط بیان بازی کر رہی ہے بورڈر پر پنٹھرہ سے بیس ہزار نیم فوجی دستہ تینات کیا گیا ہے تو بورڈر پر لگاتار جس طرح سے فوجوں کی تیناتی کی گئی ہے اسی کو لے کر یہ بیان پنٹھر کا سامنے آیا ہے اور ان کا صافتار پر یہ بھی کہنا ہے کہ سرکار ہماری کوئی بات نہیں مان رہی ہے اس کو لے کر انہوں نے سرکار پر نشانہ سادہ ہے اور ہریانہ میں کشمیر جیسے حالات ہیں یہ بات ان کی طرف سے کہی گئی ہے کیونکہ پوری تنہا احتیاط ہریانہ میں بڑھتی جا رہی ہے انچرنیٹ سیباؤں پر بھی پابندی ہاں پر لگا دی گئی ہے اور چپے چپے پر جوانوں کی تیناتی کی گئی ہے تاکہ حالات اور زیادہ خراب نہ ہوں اسی کے مدن نظر یہاں پندیر کی طرف سے یہ بیان دیا گیا ہے کسان بیجر ہے سرون سنگھ پندیر اور ان کا کہنا ہے کہ ہریانہ میں اب کشمیر جیسے حالات بنے ہوئے ہیں ہریانہ سرکار غلط بیان بازی کر رہی ہے بورڈر پر پندرہ سے بیس ہزار پوجی دستہ تینات جس طرح سے انہوں نے بیریکیٹنگ کی جس طرح سے آگے ہم بڑھیں تو ربٹ کی فائر ہوئے ہمارے اوپر شیلنگ ہوئی بہت بڑی تعداد پر اور اس کے اوپر بہت سی ہم نے بولٹ چلنے کی بھی پسٹی ہو چکی بولٹ ٹائروں پر استعمال کی جو آگے ٹیکٹرس جا رہے تھے تو سرکار کی منصہ تو کیلئر ہے نا پک کسی بھی قیمت پر آپ کو ڈلی نہیں جانے گے اور جس طرح سے آگر ہریانہ میں آپ کو جانے کا موقع ملے تو مجھے لگتا ہے جیکٹک فگر تو نہیں ہے پاندرہ سے بیس ہزار ارد سائنک فورس ہریانہ پورے میں ڈپلائٹ کیے گئے ہیں اور پورے گاؤں میں جیسے گھیرا ڈالا ہوتا پورے میں بولا جیسے کشمیر میں جس طرح سے آپ حالات دیکھتے رہے ہیں پچھلے لمبے سمیں میں وہی حالات پورے ہریانہ کے بنے ہوئے